سانسکرٹک روپ سے اپنی بسیس پہچار رکھنے والی یہ رنگلی ناپوری کے جنرل بیشی جوشی میلان میں آپ سب کا اپنی اور سے سواگت کرتا ہوں سب کا عبیدنن کرتا ہوں بھائیو بینو سانسکرٹک روپ سے اپنے آپ میں انیک سانسکرٹک بیدھاؤں کو سجوے رنگلی ناپوری کھڑی سمپتہ سے بھی بھرا ہوا پراتن چھت کرتا ہوں یہاں پر بکاس کی انمت سنبھانہیں اور کئی دسکوں سے رنگلی ناپوری کا چھتر اپنی سانسکرٹک بیدھاؤں کے نام سے سانسکرٹک پہچان کے روپ سے جانا جاتا ہے وہیں ہمیشہ یہ بھیروں میں بھی یہ بھومی رہی ہے آپ بھی یہاں سے ہمارے انیک ہوا آپ بھی دیش کے بیوین میں بیوین میں چھتروں میں کوئی سینہ میں کوئی اور سینک بلوں میں اپنی سیوائیں دیش کی سیماؤں پر دے رہے ہیں دیش کی رکچہ کے لیے اپنے کو سمربیت کیے ہوئے ہیں میں آج اس بھومی میں آپ کے سمجھ آپ بہت لگی چوری بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں کیول آج مامنی پردھان منتری آجلی مودی جی کو تیسری بار دیش کا پردھان منتری بنانے کے لیے اور بھائی اجے ٹنٹا جی جو ان کے پردھانی کے ناپے یہاں سے مودی جی نے پارٹی ہائے کمان نے ان کو آپ سب کے بیچ میں پھر سے سیرہ کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی بنایا ہے انہی کے لیے آپ کا سمرتن اور آپ کا بھولت ماننے کے لیے آیا ہوں خیالہ وہ اجے ٹنٹا جی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں بہت لو ارجے ٹنٹا جی نے اکبار میں بہت بہت اپنا یہ نہیں چھپا وہ نہیں چھپا لیکن میں جانتا ہوں یہ کہہ رہے کہ کام کرنے کے بسواس کرتے ہیں بہت جیدہ اپنے بارے میں دولیوں پر بسواس نہیں کرتے ہیں آپ دیکھئے کینکے سیوج سے ہمارے سریجھ گھڑیا جی نے اور ازی ٹنٹا جی نے مل کر کام کیا اس نے ایک سو بھاک تک کھل ٹاور آئے اس میں سے بھاک تک ٹاور کہاں لگے ہمارے کسی کپکوٹ مدان سوا میں لگ جائے ایسا ہمیں کامل کو آپ نے آگے بڑھایا ہے ابھی یہ یہاں سے دیوال کو جوڑنے والی سرک یہ سرک بھی ہماری ملیو ہو گئی ہے کپکوٹ سے دیوال کو جوڑنے والی سرک یہاں سے سنبلی گوارڈان اور جول جی بھی تک سرک یہی ہی ہمارے بادشوار کے راستے سے ہو کر جانے والی ہو گئے سیمان چھتر تو کلاز مہم سرکتر یہ سارے کام جب بھی اگر کمکہ دی ملنے آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھائچہ ہم میرے چھترگاہ یہ کام کر دو یہاں کا میرے لوگ سبا چھتر میں آپ کپکوٹ کا یہ کام ہے آپ دیتی سامہ کا وہ سینٹر ہونی کھولا آج بادشوار سے سنبلی گوالڈان ہونے والی روٹ کا جو ہے اینو سی نیمیلا بیار انہیں کام دھوڑا بھلا کر دیا ہے تو جب بھی آتے تھے تک کام کے بارے میں کہتے تھے میں کہے میں دکھے میں چھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ سانسد کا چھتر بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے سانسد ایک ایک گھتی سے بھلا کر رہا کٹھن کام ہیں لیکن اس میں بھی بہت سہستہ سے اپنے کام کیا ہے بہت سارے حصہ ایسے ہیں جہاں پر لوگ بیدان سوا چھتروں تک ہی نہیں کھانت پاتے اب جو پرتیاسی آئے وہ بھی کہیں بتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے استانوں پر اجے کمٹا ہی سون جا رہے ہیں دوسرے لوگ کا اور کی پارٹی کے روح بھی کوئی دکھائے کی دیکھیں بھائیو 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 میں آپ سب کے بیچ میں آپ جیسے کہلی بار آیا جب سے مجھے مکھے سوٹ کا باعت کو ملا تو مجھے یہاں پہنچ گا بھی بہت خسیل ہو رہی ہے بھائیو بہنوں ہم سب جانتے ہیں کہ موڈی جی کے نکوتوں میں دیس تھیجی سے آگے بھر رہا ہے اور موڈی جی کے ہاتھوں کو برگت کرنے کے لئے اس بار ہم کا ایک پرپاہ سمجھن یہاں سے دینا ہے کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں جب سے موڈی جی دیس کے پردہ کنٹری بنے ہیں موڈی جی میں ہمارے اترا ہند کے لئے کوئی کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی یوزنائے کے دونے میں دیر نہیں کی جو بھی ہرنائے ہم نے ان سے کہا اور ان کی جو تولید روح سے کام کرنے کی ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ کے پر دی ازار کروڑ سے زیادہ کی یوزنائے ہمارے پر اترا ہند کے لئے سوڑیت ہوئی ہے اللہ ہماری بہتا ہے جو بہتا ہے اس لئے ہماری بہتا ہے کہ موڈی جی کو ہم نے پاکر پردان کے لئے ان کو وڈیاد ہے اور جو چار سہ پار کا نارہ موڈی جی نے دیا ہے اس چار سہ پار کے نارے کو پرہ کرنے میں دن پر اترا کھنٹا ایک ایک ڈکٹی اپنا ہوتاں دے گا دنوں میں بیٹر بچ سالوں میں پچیس کروڑ دوش باشیوں کو گریری ریکہ سے باہر نکالنے کا کام طلاع مطری موڈی جی کے کار گھنڈم ہوئا ہے بہت 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 موڈی جی کی گھائیں